حج کے لیے کیرل سے مکہ 8640 کلومیٹر پیدل یادرہ پر نکلا شخص نمسکار میں اوہ سباروں سے دیکھئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پڑھل چل کون ہے یہ شخص جانے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ کا گھر دیکھنے کی تمنہ ہر مسلمان کی ہوتی ہے لیکن ہزاروں کلومیٹر پیدل چل کر حج پر جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں لیکن جب ارادے مضبوط ہوں تو منزل بھی آسان ہو جاتی ہے ایسا ہی نیک اور مضبوط ارادہ لے کر حج کے لیے نکلے ہیں کیرلہ کے شہاب چھوٹو ہندوستان کے آخری چھوٹ کیرل کے ملمپورہ زلے کے کوٹرکل کے گاو اٹھابنا نامک علاقہ ہے یہی کے رہنے والے ہیں شہاب شہاب جوکھم اور تکلیفوں سے بھرے لیکن اس روحانی سفر پر ایسے دور میں نکلے ہیں جب ساری دنیا میں آپ ادھا بھی مجھی ہیں آج کے دور میں پیدل حجیاترہ کرنا لگ وقت ناممکن سا ہے پھر بھی کیرل کے شہاب چھوٹون اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے پیدل مکہ پہنچنے کے لیے نکل پڑے انہوں نے اکیلے ہی پیدل چل کر 8600 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری تیک کی بھارت پاکستان ایران ایران قویت اور سعودی عرب جیسے دیشوں کا سفر تیکھ کرتے ہوئے شہاب آٹھ مہینے بعد اگلے سال تک مکہ پہنچ جائے گئے شہاب ایک سال سے حج پر جانے کی تیاری میں جھٹے تھے شہاب کا کہنا ہے کہ میرا سفر روحانی ہے جس میں میرا مقصد پیدل حجیاترہ کرنے کا ہے کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی ہے مجھے صلاح دینے والا بھی کوئی نہیں ملا ہم نے کیور لوگوں کے پیدل مکہ جانے کے بارے میں سنا تھا لیکن اس زمانے میں ہندوستان میں شاید ہی کوئی زندہ انسان ملے جو یہاں سے پیدل حج کرنے کا نمہم بتا سکے ایسا شہاب کا کہنا ہے غور طلب ہے کہ حضرت آدم نے ہندوستان سے کئی مرتبہ پیدل حج کا سفر کیا ہے تباہد ویدیش منترالے کے عدیقاری حیران رہ گئے جب انہیں مکہ جانے کی جازت کے لیے شہاب کی درخواست ملی پہلے تو انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ اس مسئلے کو کیسے سمالا ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے پیدل حج کا کوئی انہوباب نہیں کیا آخر ویدیش منترالے نے شہاب کے پیدل سفر کو ہری چڑڈی تے دی حج کے لیے نکلے شہاب کا مالابار میں کیا جگوں پر ہیرو کی طرح سواکت کیا کیا وید چلیام پہنچے تو سیکرو لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہو گئے دھنیوات آپ کا شہاب کی حجیاترہ کے بارے میں کیا کہنا ہے کمانڈ بیکس میں لکھ کر اپنی رائے ضرور دیں اور بھی خبروں کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اپنا منپسند چینل ہاپ اڑھل چل